میں ہم مبین ڈہری ہے آج ہم بہت ہی امپارٹن ٹاپک پڑھنے جانے ہیں ایم ڈی گیٹ کے حوالے سے چپٹر ہمارا پاس ریپروڈکشن ہے اور جو ٹاپک ہے فیمیل ریپروڈکٹو سسٹم ہے یہ ہمارا ایم ڈی گیٹ کے سیلیبس میں بھی ہے میں نے بہت ہی آسان طریقے سے وی آئی پی طریقے سے لکھ دیا ہے آپ ان کو سمجھیں گے انشاءاللہ یہ لیکچر سننے کے بعد آپ کی اس میں ہر چیز کیلئے رہ جائے گی آئی ہوپ جس نے چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس سبسکرائب کر دیجئے آہ تاکہ ان کے پاس میرا نوٹیفکیشن پورچ سکیے اور ان کا بھی فائدہ ہو آگئے ان بیس بننے میں ان کی مدد ہو جائے تو ہم شروع کرتے ہیں فیمیل ریپروڈکٹو سسٹم اب ہم کیا پڑھنے فیمیل ریپروڈکٹو سسٹم آوریز ہیں آوریز کیا آول ہیں سولڈ ہوتی ہیں پیر ایک پیر ہوتا ہے پروڈیس ایگ یا اوہا پیدا کرتی ہیں سیکس ہارمونز سیکس ہارمونز کون سے ہیں فیمیل کے یہاں پہ ہمارے پاس اسٹروجن اور پروڈیسٹن ہارمون ہوتے ہیں اوہی ڈیکٹس کو دوسرا نام فیلپین ٹیوب ہے یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنی ہے یہ بھی پیر ہوتا ہے ایک پیر کنڈکٹ ایگ لوکیشن آف فائٹلائزیشن اس پرم انٹرس پروگزیمل پارٹ یہ پیر ہوتا ہے اور اس ایک کو کنڈکٹ کرتا ہے یا اوہم کو یہاں پہ لوکیشن ہے فائٹلائزن کی یہ سوال آسکتا ہے کہ فائٹلائزن ٹیکس پلیس ان آوریز او فیم برائی یوٹیرس تو رائٹن سوگ ہمارے پاس اوہی ڈیکٹ یا فیلپین ٹیوب اس پرم کہاں سے انٹر ہوتا ہے کون سے حصے سے اوہی ڈیکٹ میں پروگزیمل پارٹ یہ انٹیس کی پوائنٹ ہے کون سا پارٹ ہے ٹھیک ہے فیم برائی کیا ہے اینڈ آف دہ فیلپین ٹیوب فیلپین کا جو ٹیوب کا اینڈ ہوتا ہے ہم ان کو فیم برائی بولتے ہیں آہ یوٹیرس کیا ہے یوٹیرس اس کامل لیکارڈ وومب ٹھیک ہے وومب اس کا فنکشن کا ہاؤسز آف ڈیولپنگ ایمبریو اینڈ فیٹس ہے یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیولیمنٹ آف بی بی ہوتی ہے اور یہ فیٹس ہوتا ہے فیٹس ہم جو ہے ایک چھوڑے بچے کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ان کا جو آوٹر لیئر اس مایومیٹیم آوٹر لیئر مایومیٹیم ہوتا ہے اور وہ ان کا شیپ یاد رکھنا ہے پیر شیپ ہوتا ہے اور جو انر لیئر ہوتا ہے اس کو سپونجی یا انڈو میٹیم کا نام دیتے ہیں یہ پوائنٹ آگو یاد رکھ باٹم جو جو باٹم ہے وہاں پہ جو یہ نیرو اوپننگ ہے ہم اس کو کیٹویکس بولتی ہیں جو لیڈ ٹو ہے جائنہ جو جائنے کی طرف جاتی ہیں یہ اوپننگ یاد رکھنی ہے جائنہ کیا ہے مسکلر ٹیوب جو ریسیب کرتا ہے مسکلر ٹیوب جو ریسیب کرتا ہے مسکلر ٹیوب سیکس آرگن میل دیورنگ کاپیلیشن کاپیلیشن کے دوران فارٹنس کے دوران اور ڈیلیوری آف فیٹس ہے یہ ڈیلیوری بھی کرتا ہے فیٹس کی جو چھٹا بچے کی ویجینہ کا دوسرا نام ہے بھرت کے نال تو ہم ان کو آگے مزید سٹیڈی کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ان کی ہارمونل کنٹرول آف آوریز کیسے ہوتا ہے تو ان کے نیگٹیو فیڈوک سسٹم کنٹرول کرتا ہے جو بھی میل یا فی میل کا جو ہارمونل سسٹم ہے وہاں پہ جو ہے نیگٹیو فیڈو سسٹم کنٹرول کرتا ہے ریپروڈکٹو سائیکل یا ریپروڈکشن میں یہ آپ کا ترکھنی ہے یہ ہائپو تھلیمس ہے ہائپو تھلیمس میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کنیکٹ لنک کے بیٹوین نروس سسٹم ہائپو تھلیمس ریلیزنگ انہیبیٹنگ ہارمون ہے ان کے پاس سیکیٹری سیلز ہوتے ہیں گونادو ریلیزنگ ہارمون یہ ریلیز کرے گا ریلیز کرے گا کہاں جائیں گے انٹریر پیچوٹری ٹھیک ہے انٹریر پیچوٹری ہمارے پاس ماسٹر گلینڈ آف باڈی ہے یہ کیا کرے گا انٹریر پیچوٹری Giant کیا کرے گا یہ FSH اور LH کو سیکریٹ کرے گا بلڈ میں تو فالیکل اسٹیمنٹ ہارمون ہیں FSH کیا کرے گا development of follicle یہ پوائنٹ آپ کو زیادہ کیا کامیں development of follicle یہ bulائکل ہے پھر یہ ہے پھر یہ development ہو گئی تو اس کو بانیں گے FSH کا یہ کام ہے جب development of follicle تو estrogenu ہارمون بنےگا سیکرٹ کرے گا لیٹینیزن ہارمون ہے یہ کیا کرے گا اسٹیمولیٹ کرے گا ہمارے پاس کارپس لیٹم کو ٹھیک ہے کارپس لیٹم اسٹیمولیٹ کرے گا تو کارپس لیٹم کیا کرے گا پروگسٹرن ہارمون بنائے گا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھیں یہاں سے جو سائٹ ہے جو میچور جو سائٹ بنے گا اوویلیشن ہوگی تو ایک میچور جو اووم ہے یا ایک ہے وہ ٹرانسپر ہوگا اوویڈٹ کی طرف پھر یہاں سے جو ہے فرٹیلیزیشن کا پناسس سٹارٹ ہو جائے گا تو ان پر سب کے جو کنٹرول کرنے والانے کے سیسٹم میں ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ آپ کو کلیر ہو گئی انشاءاللہ اب اگرے لیکچر میں میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ فیمیل ریپروڈک سائیکل پڑھاؤں گا اس میں جو ان کے فیزز ہیں اوویلیشن ہے کارپس لیوٹیوم فیز ہے فالی کلر فیز ہے جو منسل جو سائیکل ہوتی ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا آپ کو یہ پوائنٹ یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے ہارمونل کنٹرول جو اووریز ہے اس پینڈیگری فیلس ستم کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے جس نے چینل کو سبسکرم نہیں کیا وہ سبسکرم کر دیجئے انشاءاللہ پھر جو ہے نیکسٹ لیکچر میرا ہوگا وہ ہوگا فیمیل ریپروڈک سائیکل ٹھیک ہے انشاءاللہ دوم یاد اللہ حافظ تینک یو اللہ حافظ